ایک سو سات یا ایک سو ستانوے اور یہاں پہ نائن فورٹی نائن کتنا بڑا فرق ہے پرائس کا جو دراز پہ پرڈکٹ لگی ہوئی ہے وہ نو سو انچاس کی ہے اور یہاں جو پرڈکٹ ہے یہ دیکھو ایک سو ستانوے کی ہے یا ایک سو سات ربے کی اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنیکل مرزیب یوٹیوب چینل دوستو میرا نام مرزیب ہے دوستو دراز کے جو نئے سیلرز آتے ہیں اور ان کو تقریباً دس دن ہوتے ہیں پندرہ دن ہوتے ہیں بیس دن ہوتے ہیں ایک مہینہ گزر جاتا ہے اس کے بعد میرے پاس میسج جاتا ہے کہ میرے پاس آرڈرز نہیں آرہے اب ایکاؤنٹ بنانے کا سارا طریقہ تو میری جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کے بنا لیتے ہیں ایکاؤنٹ ریڈی ہو جاتا ہے پرڈکٹ لسٹنگ بھی کر د آرڈرز نہیں آرہے میں کیا کروں اچھا دوستو آج میں آپ لوگوں کا یہ آرڈرز والا مسئلہ سولف کر رہا ہوں کیونکہ یہ کوسچن میرے پاس سب سے زیادہ پوچھا جانے والا ہے اور اس کے لیے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی ٹائم میں ویڈیو بناوں اور لوگوں کا یہ کونسپٹ کلیر کروں آج آپ کا یہ آرڈرز نہ آنے والا مسئلہ سولف ہو جائے گا ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فرس ٹائم آپ سے چینل پہ آئیں تو سبسکرائب گار کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ دراز سے ریلیٹڈ ای کومرس سے ریلیٹڈ ابھی ہم جیسا گے ڈروپ شپنگ کا ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے لوکل ڈروپ شپنگ کی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں تو ابھی جو ہم شوپی فائی پر ڈروپ شپنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا بھی کورس سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو یہ ساری ویڈیوز تاکہ ٹائم سے ملتی رہیں اور آپ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں ت تاکہ نوٹفیکشن بھی آپ کے پاس آئے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس آرڈرز نہیں آرہے اس کا سب سے بڑی وجہ صرف دو وجہ ہے اگر آپ اس دو وجہ کو دیکھو اس کو آپ اگر کنٹرول کر لو تو آپ کے پاس آرڈرز آنے سٹارٹ ہو جائیں گے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پرڈکٹ لسٹنگ کرتے ہیں آپ جس پرڈکٹ کو اپنی سٹور پر لسٹ کرتے ہیں وہ پرڈکٹ کومن پرڈکٹ ہوتی ہیں فار ایکزمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ک پرڈکٹ کون سی ہیں تو وہ مجھے بولتے ہیں میرے پاس موبائل ایکسیسریز ہیں اب موبائل ایکسیسریز میڈی اگر ہم سوچتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس موبائل ایکسیسریز میں کچھ něگر کوئی ڈیٹا کیبل ہے یا کوئی ہینڈ فری ہے آپ نے اگر ڈیٹا کیبل ہینڈ فری یا آپ نے لسٹنگ کی ہوئی ہے دراز پہ اگر آپ نے وہ لویسٹ پرائس بھی لگایا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس آرڈرز نہیں آئے گا کیونکہ ڈیٹا کیبل یا ہینڈ فری یا موبائل چارجر یہ آپ اگر اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا کوئی بندہ بھی پاکستان میں اگر گھر سے نکلے گا نا دو قدب برابر گلی میں جائے گا تو اب اس کو وہاں یہ جو کومیونکیشن کی شو پہ وہاں سے یہ پروڈکٹ مل جاتی ہیں تو کوئی اتنا بیٹ نہیں کرے گا کہ پانچ دس دن کے بعد آئے بھلے ان کو پرائس وہاں سے مہنگا مل رہا ہو دیس روپے تیس روپے پچاس روپے اگر مہنگا مل رہا ہو وہ دیکھ کے پروڈکٹ لے لیتے ہیں وہ آپ پہ کبھی بھی ریلائر نہیں کریں گے کہ آپ پروڈکٹ بھلے سستی دے رہے ہو تو پندرہ دن دس دن بعد آئے پتہ نہیں کیسی آئے ایڈوانس پیمٹ کرنی پڑے یا اس ٹائم پہ آپ کے کون کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں تو مطلب سمپل صاف یہ ہے کہ آپ کومن چیزیں آپ نے لسٹنگ نہیں کرنی دراز پہ سیل کرنے کے لیے آپ کے پاس پروڈکٹ ہونی چاہیے یونیک ایسی پروڈکٹ ہونی چاہیے جو مارکیٹ میں ایزی آویلیبل نہیں ہوں اگر آویلیبل ہوتی بھی ہیں کہ کسی بڑی مارکیٹ میں ہو فار ایزمپل آپ کو کسی مین مارکیٹ میں دور جانا پڑے جہاں برش ہو جہاں آپ کا پٹرول لگے جانے میں خواری ہو وہ پروڈکٹ اگر اس مارکیٹ میں ملتی ہیں تو پھر بھی وہ پروڈکٹ چل جائے گی وہ آپ دراز پہ سیل کر سکتے ہیں نورمیلی زیادہ تر لوگ سیلر اس طرح کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بینیفٹ آپ کو ہے کہ جب کوئی آپ ایسی پروڈکٹ آپ لسٹنگ کر رہے ہو ایسی پروڈکٹ سیل کر رہے ہو دراز پر کہ جو مارکیٹ میں بڑے بڑے شوپنگ مال میں بھی نہیں ملے ملتا ایسی یونیک پروڈکٹ لے گیا ہو بہت حسان طریقہ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا میں پروڈکٹ ہنٹنگ کی بھی ابھی ویڈیوز لے گیا ہوں گا آنے والے دنوں میں کمپلیٹ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ لوگوں کو پروڈکٹ ہنٹنگ کا طریقہ بتاؤں گا لیکن آج بھی میں آپ کو یہ آپ کا ایک مسئلہ سولف کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس آرڈرز نہیں آرہے تو میں آپ کو ابھی ایک ویب سائٹ پہ لے گا جاؤں گا اور آپ کو سب بتاؤں گا دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یار ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ پروڈکٹ کومن پروڈکٹ لگاتے ہو جو ایزی آویلیبل ہوتی ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ پرائس نہیں دیکھتے کہ آپ نے کس پرائس میں لسٹنگ کی ہوئی ہے فار ایکزمپل میں اگر یہاں دراز پہ یاد ہوں ادھر ہم کوئی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اگر میں یہ جیسا کہ اسی کو میں کھلتا ہوں یہ ماسک ہے میرے پاس کین نائنٹی فائیو ماسک ہے یہ اس کو ہم سرچ کرتے ہیں سب سے بڑا پروڈکٹ یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ یار وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے پروڈکٹ کتنے کی لسٹنگ کی ہوئی ہے آرڈرز کیسے آئیں گے مہنگی پروڈکٹ پہ ملتب کوئی بھی کسٹمور کیسے آرڈر کرے گا اب فار ایزمپل یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ آپ 45 روپیز کا یہاں آپ کو فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے 305 ریویو اچھی ہے اس کی سیل اور ایدراز مال میں پڑا ہوئا ہے یہ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں اگر سائیڈ پہ آپ آتے ہیں سوٹ بھائی بیسٹ میچ آ رہا ہے اور یہاں مجھے دیکھنا ہے پرائیس لوٹو ہائی اب مجھے پرائیس لوٹو ہائی کرتا ہوں تو دیکھو یہ 25 روپی کا لگا ہوئا ہے وہی آئیٹم ہے 25 روپی کا اور وہاں کتنے کا 45 کا ہے تو 45 کا وہ دراز مال پہ پڑا ہوئا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوویسٹ 25 کا ہے پھر دوسرے نمبر پہ 30 کا ہے پھر 35 کا ہے تو آپ اگر اس کو 40 کا لگا رہے ہو یا 50 کا لگا رہے ہو تو دیکھو یہ 40 پہ مجھے نہیں لگے پھر 40 پہ ایک ہی ریویو ہے اس سے اوپر اگر آپ کرو گے سیل تو نہیں ہوگی آپ کو جو بھی پروڈیکٹ سیل کر رہے ہو جو کومن پروڈیکٹ ہیں جو اور لوگوں کے آلڈیڈی لسٹنگ ہوئی ہیں یونیک پروڈیکٹ پہ آپ جتنا پروفٹ کماؤ کماؤ سکتے ہو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے اس میں لیکن آپ جو کومن پروڈیکٹ نے فار اگر یہ N95 ماز گئے پتہ کتنے سیلرز ہیں اتنے سیلرز نے یہ پروڈیکٹ لسٹنگ کی ہوئی ہے آپ یہ دیکھو کہ آپ کی پروڈیکٹ اگر کسی سیلر نے لسٹنگ کی ہوئی ہے تو بھائی اس کے ساتھ پرائیس کمپیر کرو پرائیس آپ کا ٹاپ فائیب کے اندر ہونا چاہیے فار اگر یہ 25 کا ہے تو یہ یہاں 40 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے بھائی یہ 40 سے اوپر ہوگا تو نہیں سیل ہوگا آپ بھلے اس کی پچاس لسٹنگ بھی کر لو تو یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے اور دوسرا میں نے آپ کو جو پہلے بتایا کہ پروڈیکٹ آپ نے یونیک سیلیکٹ کرنی ہے اب آتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے لینی پڑے گی آپ یونیک پروڈیکٹ بولیں گے یار میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے پروڈیکٹ میں کہاں سے لاؤں تو دوستو یہ ہے ایک ویب سائٹ ہے جو میں پچھلے دنوں ایک بڑی ریسرچ کر رہا تھا تو جس میں مجھے یہ ملی ہے کہ بچاؤ ڈوٹ پی کے اچھا یہ ایک بی ٹو بی سوچل ویب سائٹ ہے جس میں آپ کو ایک پروڈیکٹ نہیں ملتی بلکہ آپ کو منیمم پانچ پروڈیکٹ کا آرڈر کرنا پڑتا ہے اور منیمم پانچ پروڈیکٹ مطلب ایک پروڈیکٹ کے پانچ کونٹیٹی ہونی چاہیے اور آپ کو منیمم تین پروڈیکٹ سیلیکٹ کرنی پڑیں گی اس ویب سائٹ پہ اگر آپ آرڈر کریں گے آرڈرز یہاں پاکستان میں نہیں ہیں چائنہ کے ویئر ہاؤس سے اور چائنہ کے جو کمپنیاں ہیں وہ وہاں سے یہ سورٹ کر کے آپ کو سورس کر کے دے گی اور اس کے علاوہ یہ ٹرکیس ہے اور کچھ یورپین ممالک ہیں وہاں سے بھی یہ پروڈیکٹ سورس کر کے دیتے ہیں جو پروڈیکٹ ایڈ کی ہوں ہیں اپنی یہ پاکستانی ایک بندہ ہے ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو امتنان نامیں اور اس کی میں پچھلے دنوں گروپ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس ویڈیو میں بعد میں جا کے جو بیچ میں گیا تو انہوں نے مجھے نام بتایا تو میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کی بڑی زبردست ویب سائٹ ہے اچھا دوستو اس پہ آپ کو کرنے کی وجہ کا ہے آپ اگر علیبابا.کوم پہ اگر آپ جا کے کرتے ہو وہاں بھی آپ کو پوڈک مل جائیں گی اور یہ پرائس جو یہ جو آفر کر رہے ہیں اس سے بھی اچھا پرائس آپ کو علیبابا سے بل سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک پروبلم ہے کہ وہاں منیمم کونٹیٹی علیبابا پہ اگر آپ کرتے ہو تو منیمم کونٹیٹی بیٹو بھی پانچ سو پیسز ہوں گے یا ہزار پیسز ہوں گے اس سے کم میں وہ نہیں آفر کرتے ہیں اگر کوئی سپلائر اس سے کم میں کرتا بھی ہے تو اس کا پرائس بہت ہائی ہوتا ہے تو یہ آپ کو منیمم پانچ کونٹیٹی دیتے ہیں اور اس میں آپ کو پرائس اچھا مل جائے گا علیبابا سے آپ اگر کمپیر کریں گے تو اچھا پرائس ہوگا اچھا دوسرا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ آپ اگر پانچ سو پیسز کر علیبابا سے آرڈر کرتے ہو وہ آرڈر آپ کے پاس یہاں گھر پہ آتا ہے اور اس میں کسٹم والا ایک جو کریئر والا ہوتا ہے ایک کسٹم کا پرچہ لے کے آ جاتا ہے کہ وہ لو بھائی یہ ڈیوٹی بھی پی کرو وہ الگ آپ کے سردرد بن جاتا ہے پھٹک بن جاتی ہے تو یہ ویب سائٹ جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس ویب سائٹ میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی یہ آپ سے چارج کریں گے وان ٹائم جو ہوگا انکلوڈ ہوگا آپ کی انوائس میں پیمنٹ کا ٹائم جو پیمنٹ آپ کر دو گے آپ کے پاس پرڈیکٹ آ جائے گی اور جیسا کہ لی بابا اگر آپ وہاں سے کرتے ہیں تو آپ کو پینتیس سے چالیس دن لگ جائیں گے لیکن یہاں فاسٹ ڈیلیوری ہوتی ہے پندرہ سے بیس دن میں جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا تو یہ مجھے ویب سائٹ پسند آئی ہے اگر آپ دراز پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں خواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ویب سائٹ پر جائیں اور یہاں سے پرڈیکٹ سیلیٹ کریں آپ کے پاس آ جائیں گے یہاں سے اپنے پاس گھر پہ رکھیں اور گھر سے سیل کریں آپ گھر پہ بیٹھ کے ہی سارا دراز کا کام کر سکتے ہو بہت ہی حسانی سے اور نئی نئی پرڈیکٹ بھی سرچ کر کے اس پر نکال کے آپ ان کو دے سکتے ہو ان کو آپ انکوائری بھی 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 سکتے ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں فار اگزمپل جیسا کہ میں ایک پرڈیکٹ دیکھتا ہوں یہاں تو میں جیسا کہ یہاں بھی سرچ کر رہا تھا بلوٹوٹ اب میں جیسا کہ بلوٹوٹ یہاں سرچ کرتا ہوں میں ایک پرڈیکٹ آپ کو دراز پر بھی دکھاؤں گا کتنے کی لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو اس ویب سائٹ پر بھی بتاؤں گا کہ یہاں کتنے کی سیل ہو رہی ہے اچھا اب جیسا کہ یہاں نیچے آتے ہیں اور یہ پرڈیکٹ دیکھیں وائی تھی ٹی ڈی 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 ڈوٹوٹ 5.0 وائرلیس ٹوریو وائیڈ فون اچھا یہ دیکھیں یہاں آپ کو اگر بائی سی آپ منگواتے ہیں تو یہ آپ کو ایک سٹو سات رپے کی پڑے گی اور بائی ائر منگوائیں گے تو آپ کو ون نائنٹی سیون رپیز کی پڑے گی بلک انکوائری بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اب جیسا کہ میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ Y30 TWS Bluetooth میں نے یہاں سرچ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں تو یہ آپ کو یہاں کتنے کا پڑے گا اگر فار ایزمپل آپ low to high کر کے بھی دیکھتے ہو تو یہ 1400 مطلب یہ low to high تو work نہیں کر رہا لیکن آپ کو یہاں اگر دیکھیں best match کرتا ہوں میں تو best match کرتا ہوں تو دیکھو یہ ایک تو یہ آگیا 1400 روپے کی آپ کو اوپر لسٹنگ نظر آئی اگر نیچے آتے ہیں فردر ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی thought out کر کے تو یہ دیکھیں 1168 40 reviews best اس کی سیل ہوئی ہے 1168 پہ اب اگر آپ یہاں سے نیچے آتے ہیں دیکھیں 949 اچھا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا تھا اس سے lowest نہیں ہے کوئی بھی 949 اس کا last اور lowest price ہے جو اس پہ 17 reviews ہیں جو 1100 والے کو دیکھ کے اس نے price کام کیے تھے تو سورے orders جو ہے نا وہ traffic convert ہو گیا اس کی side پہ تو اب اس کو 17 یہ ہے بھی چائنہ سے آ رہا ہے اب دیکھیں اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو 1100 والا ہے نا وہ میرے حال میں پاکستانی ابھی میں پیچھے دکھا دیتا ہوں تو یہ بھی چائنہ سے وہی time لے گا جو time یہ لے گا جو time یہ لے گا جتنے time بلکہ اس سے یہ پہلے آ جائے گا آپ کے پاس اور یہ بعد میں آئے گا یہ 949 کا ہے آپ اندازہ کر لو کہ 107 یا 197 اور یہاں پہ 949 کتنا بڑا فرق ہے price کا جو دراز پہ پرڈکٹ لگی ہوئی ہے وہ 949 کی ہے اور یہاں جو پرڈکٹ ہے یہ دیکھو 197 کی ہے یا 107 روپے کی اگر آپ بلک میں مگواتے ہیں بلک میں بھی 15 سے 20 دن لگتے ہیں تو اتنا بڑا فرق ہے اس کی پرڈکٹ میں اور یہاں یہ کچھ چارجز ایڈ کریں گے جو آپ کے delivery چارجز ہوں گے جس میں آپ کے custom ہوں گے تو سارا وہ آپ نے اس سے بات کرنی پڑے گی کہ وہ کیا ہے تو یہ ایک ویب سائٹ تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی اس طرح آپ اور بھی پرڈکٹس بہت ساری اس پہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بیسٹ ویب سائٹ نہیں ہے اگر آپ نئی پرڈکٹس مگواتے ہیں اپنے پاس گھر پہ اور مزید بات یہ ہے کہ اس کا جو لوگ ہیں جو ہینڈل کرنے والے ہیں جن سے آپ بات کریں گے وہ پاکستانی ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو حسانی سے گائیڈ لائن بھی دے دیں گے جو چائنیز سے آپ کو اگر بات کرنے میں کوئی پروبلم ہوتا ہے تو بہت ساری چائنیز پرڈکٹیں بیسٹ پرائس تھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی اور ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تھنکس فر وائچنگ